اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لکی مروت پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگزل کرک کی صدر کلسوم خٹک اور خاتون رکن صوبہ اسمبلی آسیا سالکھ خٹک نے آج وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے سابق مشہیر رکن صوبہ اسمبلی زیاولہ بنگیش سے ملاقات کی ملاقات میں احالیہ شدید بارش اور سلاب سے متاثرہ ہونے والوں خاندانوں کی بہالی اور نقصانات کے فوری ازالے کے لیے فنڈ کی منظوری پر خصوصی گفتگو کی گئی پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگزل کرک کی صدر کلسوم خٹک اور خاتون رکن صوبہ اسمبلی آسیا سالکھ خٹک نے آج وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے سابق مشہیر اور رکن صوبہ اسمبلی زیاولہ بنگیش سے ملاقات کی ملاقات میں احالیہ شدید بارش اور سلاب سے متاثرہ ہونے والے خاندانوں کی بہالی اور ان کے نقصانات کے فوری ازالے کے لیے فنڈ کی منظوری پر خصوصی توجہ دی گئی خواتین ونگ کی صدر کلسوم خٹک نے اسمبلی زیاولہ بنگیش پر زور دیا کہ زلا کرک میں احالیہ بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں جس سے کسیر تعداد میں خاندان بے گھر ہو گئے اس لئے صوبائی حکومت سے کرک کے متاثرین کی بہالی کے لیے بڑے پیکش منظور کیا جائے اس کے علاوہ آنے والے عام انتخابات پر تبادلے خیال کیا گیا اور کہا کہ انشاءاللہ آنے والے عام انتخابات میں تحریک انصاف زلا کرک سے ایک بار پھر کلین سویپ کرے گی زیاولہ بنگیش نے تحریک انصاف خواتین ونگ کی صدر کلسوم خٹک کی پارٹی کے لیے خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا